پہلے وقتوں میں جس سلطان کی زیادہ بیویاں ہوتی تھی اسے زیادہ طاقتوار اور مضبوط تصور کیا جاتا تھا عثمان غازی کے فرزن عرحان غازی چونکہ ایک بہادر جنگجو اور دور اندیش سلطان تھے وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں سب سے زیادہ دیر حکومت کی تھی تو اب اگر عرحان کی ایک دو بیویاں ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم سلطان عرحان کی تمام بیویوں کی بات کرنے والے ہیں آپ کو وہ تمام تاریخی حقائق بتائیں گے جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سلطان عرحان کے قریباً چار بیویوں کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے بات سٹارٹ کرتے ہیں اسپورا خاتون سے جنہیں سلطان عرحان کی پہلی بیوی کے طور پر تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے اسپورا خاتون ایک بازن تینی وزیر کی بیٹی تھی اورحان بے کی اس چار اولادیں تھیں جن میں سے ابراہیم بے، فاطمہ خاتون، سلجان خاتون اور سرفولہ بھی شامل ہیں اسپورا خاتون شروع سے ہی فلاہی کاموں میں پیش پیش ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ اورحان بے کی والد عثمان بے نے بہت سے گاؤں بھی ان کی نگرانی میں دیے ہوئے تھے تاکہ وہاں نہ صرف غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جائے بلکہ انصاف کا بول بالا بھی ہو اسپورا خاتون کی ارام گاہ بھی اورحان غازی کے پہلو میں برسہ میں واقع ہے اب بات کرتے ہیں اورحان غازی کی دوسری بیوی کا نام جن کی محبت بہت زیادہ مشہور تھی ہالو فیرہ خاتون نیولوف اور خاتون کے بارے میں جو کہ خاتون اول بھی تھی نیولوف اور خاتون کا پرانا نام ہالو فیرہ تھا ہالو فیرہ یعنی حصار کے گورنر کی بیٹی تھی ہالو فیرہ خاتون کو ایک یہ ازاد بھی حاصل ہے کہ وہ اورحان بے کے بعد آنے والے سلطان مراد کی والدہ تھی ہالو فیرہ خاتون جب مسلمان ہو گئی تو ان کا نام نیولوفر رکھا گیا تھا ہالو فیرہ یعنی نیولوفر خاتون نیولوفر اور اورحان بے کی تین اولادیں تھیں جن میں سلمان پاشا قاسم بے اور مراد اول شامل ہیں مراد اپنے والد اورحان غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے تھے جبکہ نیولوفر خاتون والدہ سلطانہ بن گئی تھی اورحان غازی کی وفات کے بعد ایک سال بعد یہ نیولوفر خاتون بھی خالق حقیقی سے جا ملی نیولوفر خاتون کو برسہ میں اورحان غازی کے قریب بھی دفن کیا گیا ہے اس لیے اس میں اگلا نام چوریڈا کا آتا ہے جو کہ کانتا کوزنوس کی بیٹی تھی جو کہ اس وقت کا شہنشاہ تھا چروڑا اور اورحان بے کی شادی تیرہ سو چیالس میں ہوئی تھی جبکہ چروڑا شادی کے بعد عیسائی ہی رہی تھی ان سے اورحان بے کی ایک اولاد بھی تھی جن کا نام حلیل بے تھا بعد میں حلیل بے کی شادی کانتا کوزنوس کی فیملی میں ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں ایفندی ایلجم خاتون کے بارے میں جی ہاں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ ایفندی ایلجم خاتون یا تو محمود علب کی بیٹی تھی جو کہ کائیف قبیلے سے تھے یا پھر عثمان بے کے بھائی دوست گندوس کی بیٹی تھی اور اورحان بے کے چچا ذات تھی ایفندی ایلجم ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ایفندی ایلجم خاتون کو دی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ایفندی ایلجم خاتون پڑ گیا ایفندی ایلجم خاتون کی اولاد کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے ویوورز اورحان بے کی بیویوں میں سے اگر میری طرح ہولو فیرہ آپ کی بھی فیورٹ ہے تو کومن بیٹس میں ضرور بتائیے گا